ایک تیسرا قضاء جو ہے جس کے طرف انہوں نے نشان رہی کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہاں اسلام صرف انقلاب کے راستے آئے گا لیکن پھر آپ تجاویز بھی پیش کرتے رہے ہیں کبھی آپ نے جاولا کو تجاویز دے دی کبھی آپ نے نواز شریف کو تجاویز دے دی اگر یوں کر دیا جائے تو اگر دسکور کے اندر یہ تمدیلیاں کر دی جائیں تو اس سے معاملہ بیسن سے جائے گا یہ بھی قضاء اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ باریک معاملہ ہیں اصل بات جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ صرف انقلاب اور انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے گا یہ تو ہمارے نظری پختہ ہے اور ہم نے اپنے لیے یہی طے کیا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی ساری قوتیں اور صلاحیتیں اور جو بھی ہمارے ریسورسز ہیں وہ اسی پر پر کریں البتہ ہم اس نوازے کو کھرا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص دیوائن انٹرونشن کے ذریعے سے کوئی قدر آفتہ ایسا نکال بھی جس کے ذریعے سے آٹھ کل کی ایک اسطلاح ہے سوفٹ ریولیوشن یعنی ہارڈ ریولیوشن خوریزی ہو اس میں اس کے اندر جو ہے چانے دیری پڑھیں اور میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر تو انقلاب نہیں آئے گا آپ دو طرفہ جنگ نہ کریں تو ایک طرفہ تو کر دی پڑھیں گے آپ کو آنا پڑے گا میدان میں کھل کر اور مطالباتی اور مضاحمتی تحریک لے کر اور اگر سیویل دیسوبیجنس ہوں گی گولیاں چلیں گے آپ نے سیلو پر کھائیں گے لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہم نے کہتی آئے کہ ہم گولی بھی چلائیں گے ہم ہتیار نہیں اٹھائیں گے جانے دیں گے اور یہ کہ وہ تو شہادت میں مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت لیکن یہ ہے کہ اگر سوفٹ ریولیوشن ہو جائے کسی طریقے سے پر صورت ایسی بن جائے کس اعتبار سے یقیناً میں نے اپنی غلطی بھی تسلیم کیے کھل کر کہ میں نے دھوکہ کھایا تھا دو مواقع پر لیکن اس کی وجہ تھی ایک میں نے زیاؤلق سے دھوکہ کھایا کہ یہ واقعی اسلام کا کام کرنا چاہتا اور واقعہ یہ ہے کہ وہ شخص نمازی روزدار اس کے ناتھے کے اوپر جیسے کہ میں نے آپ کو مت آیا تو محراب کا نشان تھا اور وہ کبھی بھی نماز چھوڑنے والا نہیں تھا اور بہت متحمل مزاج تھا بہت متوازم مزاج پاری تھا کوئی بھی اس سے ملنے آتا تھا اگر علماء میں سے اتنا احترام کرتا تھا تو جا کر دروالہ گاڑی کا خود کھول کر تھا اور پھر جب نخصت کرتا تھا جا کر دروالہ کھول کر بچھا کر تھا تو یہ چیزیں اس میں تھی بہت اچھی تھی بہت اندہ تھی اب ان کے اندرے جو ہے قابل تعریف تو ہے پہلی وہ اگر میں نے اس کا کبھی دپس دیا جب اس نے کہا کہ بھئی یہاں اسلام لاؤں گا 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 انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے بھئی اگر اللہ تعالیٰ کسی جردیل کی ہاتھ اسلام دے آئے تو ہمیں عام تھانے ہیں کہ پیٹ گننے ہیں ہمیں تو اسلام چاہیے ہیں جمعہ چاہیے ہیں میں نے قرآن کانفرنس میں اعلان کر دیا تھا انیس سلطنتر کی قرآن کانفرنس میں کہ جناب ریاءالحق صاحب اب آپ کی انقراب لائے ہیں اور اسلام کا نام لے رہے ہیں تو اب اسلام پورا نافذ کیجئے اور تدریج کے چکر میں نہ پڑھئے کہ آہستہ 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 نہیں پورا دوار اور مجھے اندیشہ ہے کہ یہ معاشرہ آپ کو قبول نہیں کرے گا آپ کو اٹھا کر پھینک دے گا لیکن میں نے بات کہتی ذرا نوٹ کیجئے اگر ایک ایسی سلطنتر کا بادشاہ جس پر کبھی سوچ برود نہیں ہوتا تھا ہنری ہشٹمز اگر اس نے اپنی دونک اپنی جو حکومت چھوڑ دی تھی ایک عورت کے ایک عورت کے اس میں ایک امریکن کی خاتون تھی اور جو امریکن کی انگلیش کانسٹوکیشن کے تحت اس سے شادی نہیں کر سلتا تھا وہ جو تخت کو لات ماری اس سے شادی تھی اس نے اگر حکومت چھوڑ دی ایک عورت کے لیے تو تمہیں اگر حکومت چھوڑ نہیں پڑے اسلام کے لیے تو یہ اسے بہت زیادہ قنبانی نہ سمجھنا یہ ساتھ لکھنی ہے لیکن بہارال ان کے جو بھی دعاوی تھے جس طریقے سے وہ کر رہے تھے میرے پاس کوئی سبب نہیں تھا کہ میں ان کو جھوٹا سمجھتا جب تک کی کوشتہ سبب ہے آپ کو جھوٹا سابق لگتا میں نے علم تھا جب میں نے تفسیر تدمر قرآن شاہد کی ہے اور وہاں پہ ایک صاحب ایک دفعہ ملٹری کی گاڑی جیپ پر ایک میجر صاحب آئے خرید نے کیلئے ترشیو نگر میں میرا حساب جو ہے وہ مکتبہ تھا معلوم ہوا کہ ایک جو ہے برگیریر صاحب نے کتاب مگائی ہوئے برگیریر تھے یا جو تھے جنرل تھے جو میجر جنرل میں نے معلوم کیا کون ہے کہ یہ آؤلہق ہے اور وہ اس وقت تھے جیو سی جو وہاں پہ ملٹان پہ نظمور قرآن پڑھنے والا تھا بعد میں مجھے یہ بھی معلوم ہے وہاں میرے حلقہ درست کے دل بھی آکا بیٹھ جاتے تھے بغیر اس کے مردی تھی پھر یہ کہ پیچھے جو ہے فی انہ کی تحریک تھی اس نے اتنا جو ہے سین پیدا کر دیا تھا اتنا سین پیدا کر دیا تھا کہ اس کے تحت کوئی بھی قدم اسلام کے لئے اٹھایا جاتا اس کے خلاف ایک آواز بھی اٹھایا جاتا تھا اتنے حالات تھے یاد دیو تو میں نے اگر سے فی انہ کی تحریک کو نہیں مانا تھا کہ یہ اسلامی انقلابی تحریک کہ میں نے کہا تھا یہ خالص سیاسی تحریک ہے اس انٹی بھٹو مومنٹ جیسے کنٹیمپریری مومنٹ ایران میں تھی انٹی شاہ مومنٹ بس وہ ایک سیاسی تحریک تھی اس میں رائٹس بھی تھے لیفٹری بھی تھے سیکلر بھی تھے مذہبی بھی تھے مذہبی جو وہ ہیں ایسے بھی تھے جو ایک دوسرے کے پیجے جب آج میں نہیں پکتے تھے ان کے ذریعے سے کیا خیر وجود یہ آسکتا ہے میں نے نیمانا لیکن جب یہ آگیا تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید عمر بن عبدالعزیز کا چوداری شاہ سنیس کیا کرتا ہے لیکن بہت جنب نصر دھوکہ میں اس سے دیکھر لیا کہ نہیں اس کا کوئی ارادہ نہیں اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا یہاں تک میں نے کہا کہ آپ اپنے ماتھے پر کلنگ کا ٹھیکہ لئے تھے یہ الفاظر میں نے اسے مشافق کہے پانچ جولائی انیس سو انیس سو انیس سو گورنن راو سلاحوں میں اچھا دوسری مرتبہ دھوکہ کھایا نماز شریف ساتھ کے بارے میں وہ ذاتی طور پر نہیں تھا وہاں آپ کو معلوم ہے انیس سو ستانوے کی الیکشن میں جو ہی انہیں پوزیشن حاصل ہو گئی تھی وہ تو یوں سمجھئے کہ تحریک پاکستان کے فیصلہ کونٹے الیکشن انیس سو چیالیس کے تھے انہوں میں بھی اتنے ووٹ نہیں ملے تھے مسلمی کو جتنے کے انہیں بھی لے ہیں نائنٹی سیونٹی پھر یہ کہ ان کے بارے میں بھی یہ معلوم تھا کہ یہ نمازی روزدار مذہبی لوگ ہیں یہ خالص جو ہیں آج کل جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ مستی کوئی اور زندگی اندر کی تو اللہ کو معلوم ہوتی ہے لیکن یہ کہ ان کی زندگی میں فسک و فجور کا کوئی ظہور نہیں ہے کوئی واضح طور سامنے نہیں ہے اندر کیا ہے ان کو انہیں جانتا ہے اور پھر یہ کہ جب اچانت ان کے والد میں تو آج تک نہیں کسی دولت مند آدمی کے دروازے پر حاضر نہیں ہوا آج تک نہیں ہوا اللہ کا شکر وہ تو یہ ہوا کہ میں حرم نے تھا اور ویل چیئر پر تھا میرے بھٹو کی تقریب ہمانے بہت زیادہ اچھانوے میں تو میرے آپریشن بھی اس نے کرائے تو میں حرم میں تھا صف کے اندر ویل چیئر پر تو آئے ایک مذہب اور انہوں نے آکر کہا شخص کیا بات ہے آپ ویل چیئر پر میں نے کہا نہیں میرے بھٹو میں تقریب سے اچھا میں آپ سے لاہور میں ملاقات کروں میں نے کہا میں تو آپ سے بات کروں گی آپ ہیں کون کہ میں میاں محمد شریف ہوں مجھے اصفہ کلک کر گیا کہ جب ان کو گلستار کیا تھا بے ندیر بھٹو کے زمانے میں اور یہی رحمان ملک جو ہیں ان کے لوگ ان کے سیدھ کر ان کے دفتر سے دکال کر لے گئے تھے کرسی سمیت وہ کرسی شہر چھوڑی رہتی گیا تھا تو ان کی تصویر ایک ہی مرتبہ آئی تھی اخبار میں تو میں نے کہا یہ وہ ہیں چھوڑی وہ آپس ہی کی سفر میں وہ فرس کلاس میں تھے میں ایکانومی میں تھا میں نے جا کر جو آپ کہیے کہ ریٹرن وزید یہ حرم میں ہو چل کر آگئے تھے میرے پاس جہاز میں میں چل کر ان کے پاس سلال آگیا میں نے سلام کیا اب یہاں آ کر ان کا کوئی سوال ہی نہ کہ وہ مجھ سے کوئی بات سکتے ہیں وہ تو سب بول والے نہیں تھے پھر یہ الیکشن کے نتائج آگئے تو مجھے ایک اجزے کے لیٹے سیال آگیا میں نے انہیں ختم کھا سمیہ صاحب آپ نے کہا تھا کہ میں لہو میں ملاقات کروں گا آپ تو آئے نہیں اور میں اس لیے نہیں آیا کہ میں دولتمند لوگوں کے دروازوں پر دین کے خادموں کا حاضر ہونا صحیح نہیں کرتا لیکن اب آپ کو آپ کے خاندان کو جو اللہ نے عزت دے دی ہے آپ کا ایک بیٹا وزیر آزم پاکستان دوسرا بیٹا وزیر آلہ پنجاب اور پنجاب باقی تینوں صوبوں سے بڑا ہے تو آپ کو جو یہ عزت دے دی ہے تو آپ اس کے ذریعے سے کوئی اسلام کا کام ہو سکے اور اس عمل کے اندر کچھ باتیں آپ نے سن سکے تو میں آپ آپ طلب کریں گے میں سر کے پل آ جاؤں گا انہوں کا فون آگیا میں آرام کل تینوں بیٹوں سمیت آ دیں تمام شرف آ نیا محمد شریف نیا محمد نواز شریف نیا محمد شہباز شریف نیا محمد ابباق شریف جس باردہ گوے پوچھا ہوا اسلامی دستور کریں گے لائے گے یہ کریں گے اس کے بعد یہ کہ سود کی بات ہوئی تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سود کو ختم کر دیں تین سال لگ جائیں گے میں نے کہا نہیں ایک سال سے درد میں ہو سکتا ہے تو میاں صاحب نے میاں شریف نے کہا نہیں چھے مہینے میں ختم کرو اب آپ سوچئے امید کتنی پیدا ہوئی ایک شخص ایک خاندان اس درزے اب صاحب اقتدار ہو گیا ہے اس کے بعد پھر ٹھنٹ پڑ گئی کوئی بات نہیں پھر انہیں ہارٹ ایٹیک ہوا وہ گئے لائن لاج کر کے آئے کھیک ہو کر آئے تو اب میں نے ایک چھوٹا سا استحار اخوان میں دو دیا میاں صاحب آپ کو صحت مبارک ہو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو ایک محلت صرف کسی بھی اور دی ہو کہ آپ نے جو واضح کیے تو ان کو پورا کرانے کی کوئی شکل سے پھر آگئے پھر کاروں موجود پھر واضح اب آپ بتائیں اس پہ آدمی دھوکہ نہ کھائے تو کیا تھا اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا وہ دھوکہ نہ کھائے ہا لیکن بعد میں معلومہ دھوکہ ہے فرید کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا اس کے بعد میں اپنا پورا وفن لے کر ان کے پاس اوفیشن لی کہ یہ تو اب تک